ادب ناظرین میں سنم ایجاز سیراغر کے اسٹوڈیو سے آپ کے ساتھ لائیو نشریات میں اور اب تک کے اپ ڈیٹ میں ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ بانڈی پورا کا کل شام کا واقعہ رات نوم بجے کا واقعہ اور ملٹنٹو کا علاقے میں نمودار ہونا اور بی جے پی لیڈر کے گھر پر دعویٰ جس دوران بی جے پی لیڈر خود اس کا والد اس کا بائی ان کا مارا جانا اور پھر سوالات سیکیورٹی کنسرن پر سیکیورٹی معاملات پر کیونکہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں ایک طرف پولیس تھانہ بھی دوسری طرف پولیس لائن بھی تیسری طرف ایس پی آفیس بھی چوتی طرف سی ایر پی اپ ہیڈ کوارٹر بھی اور پانچوی طرف فوجی کیمپ بھی کل بھی لاکے اس کو ہائی سیکیورٹی زون کہا جاتا تھا اور یہاں پہ ہنبانڈی پورا میں جتے بھی پولٹیکل لیڈرز تھے وہ سب اسی ہراکے میں رہنا پرفر کرتے تھے لیکن کل شام کے واقعے نے سب کو ہراکے رکھا ہوا ہے اور اس حوالے سے آج آئی جی کشپیر نے پریس کونفرنس بھی کی لیکن کل اس واقعے میں مارے گئے بی جی پی لیڈر کے جو سیکیورٹی پر معامل پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ان سے پوچھنا چی جاری ہے اور بتایا گیا کہ ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا لیکن سیکیورٹی کنسرن کا سوال اور اسی سوال کے حوالے سے آج بانی پورا میں سیکیورٹی ہائی الارڈ پہ تھی اور آج وہاں پہ بی جی پی کے تقریبا تقریبا ریاستی وعاوادی کے سطح پہ جتے بھی درے وہ گئے ہوئے تھے اپنے ساتھی کو آخری جنازے آخری سفر کے لیے روانک کیا گیا اور اس باقی کی مضمت بھی کی گئی لیٹرین گاؤنر جی سی مرمو نے بھی اس کی مضمت کیا اس کے ساتھ سیاسی جباتوں میں فارق عبداللہ نے عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کی طرف سے بھی اس کی مضمت ہوئی اور لگ بگ سبھی سیاسی اور خیر سیاسی جباتی جو ہے کشمیر میں انہوں نے اس کی مضمت کی خلقے اس واقعے کی لیکن اسی واقعے کے پس منظر میں اب دوسرے پہلو پر بھی چلتے ہیں اور دوسرا پہلو کوویڈ کا ہے خطرہ کوویڈ کا برابر جائی اور آج کے اس خطرے میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہمارا جمہو کشمیر بینک ہر وقت خطرے کی لپیٹ میں آیا کرتا تھا کبھی پوزٹیو ہونے کی نہیں بلکہ نگیٹیو ہونے کی خبروں کو لے گے اور بتا جاتا رہا تھا کہ جو گراف ہے جو ریشو ہے جو گروت ہے جی کے بینکی وہ نگیٹیو ہو رہی ہے لگاتار نگیٹیو ہو رہی ہے اور اس نگیٹیو کے بیچ میں کہیں نگیٹیو بینک کولپس نہ ہو جائے لیکن آج پوزٹیو سے کولپس ہوا اور بڑی تعداد میں جو کورپریٹ ہیڈکوارٹر کے ملازم تھے ان کے کوویڈ کے پوزٹیو آنے کے بعد کورپریٹ آفیس کو آج کہیں نہیں کہیں گرفت میں لائیا گیا ہے کچھ سختیاں عمل آئی جائی گئی ہیں اور بینک کے حوالے سب کو بتائیں کوویڈ کے حوالے سب کو بتائیں کہ کشمیر میں کہر برابر جاری اور آج جو سوٹیال بنی ہے اس پہ زلط حقیقت کمیتر شاہد عبال چودری نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ضرورت ہے ایک بار پھر کہیں نہیں کہیں سوچا جا سکتا ہے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے جب آم لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو اس سب کا یہی راہ سب کی یہی راہ ہے کہ لوگ ڈاؤن ہو لیکن ہو پانچ اگست والا پرندہ پر نہ پھڑ پڑائے تب لوگ ڈاؤن کامیاب ہو سکتا ہے تب ہی اس بیماری کو رکا جا سکتا ہے ورنہ نام کا لوگ ڈاؤن کوئی فائدہ نہیں ہے غریب کو رکا جائے امیر کو جانے دیا جائے جس کی پہنچ ہے اثر سوک والا ہے وہ چلا نکل جائے وہ گھر سے باہر جائے غریب بیچارے پر ہی کاشگری ایسا لوگ ڈاؤن کوئی فائدے کی ضرورت نہیں ہے یہ عام لوگوں کی باعت لیکن اس سارے کے نیچ میں ڈیجیٹرلائزیشن کی بات بھی کرے تو ہم کہہ سکتے کہ آج جو کچھ بھی سری ناغر میں انتظامیہ نے بتایا وہ خوشی کی بات ہے ہمارے جو فائنانشل کمیشنر ریونیو پاون کو توالے سری ناغر میں آج ایک میٹنگ اور ایک تقریب اور اس تقریب میں انہوں نے پیر تھپتہ آئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کیونکہ شہر سری ناغر پوری طرح سے ڈیجیٹرلائز ہو چکا ہے قریباً تین سال پہلے کام شروع ہوا تھا لیکن ابھی وادی کے اکثر علاقوں سے خبریں یہی ہیں کہ ڈیجیٹرلائز ہونے میں ابھی وقت لگے گا لیکن شہر سری ناغر کے پٹواری سے لے کے تاثل دار اور تاثل دار سے لے کے ڈی سی ہر کسی نے محنت کی اور آج بازہ تطور پر اعلان کیا گیا کہ ڈیجیٹرلائز شہر سری ناغر کا مکمل ہو چکا ہے اب پٹواری نہ کسی کی زمین کسی کا انتخاب کسی کو دے سکے گا نہ کسی کے احمد کی ٹوپی محمود کے سر کر سکے گا اب نائب کی چلے گی نہ گردہوار کوئی دکھا سکے گا اب چلے گا تو ڈیجیٹرلائزیشن میں جس کا نام ہوگا اسی کا کام ہوگا یعنی کہیں کہیں ایک معاملہ جو ہے جہاں کہا جا سکتا تھا کہ آج کی تاریخ میں کوئی پاور فل ہے تو پٹواری ہے کیونکہ کسی کا ڈو میسائل وہ ختم کر سکتا ہے کسی کو ڈو میسائل ہو دے سکتا ہے لیکن اب اس کے ہاتھ سے نکل کے سارا کا ڈیجیٹرل آ چکا ہے یہ ایک پہلو لیکن ایک اور خبر بھی اور یہ خبر ہمارے اگری کلچرل سیکٹر کے حوالے سے بعض اپنے طور پر آج ڈیجیٹرل وہاں پہ بھی ہوا اور اب ٹریڈنگ ہوگی ڈیجیٹرل ٹریڈنگ کے حوالے سے بتایا گیا سیناگر میں تقریب ہوریس تقریب درام بتایا گیا کہ اب کشمیر کا جو اگری کلچرلسٹ ہے یا یہاں ہوتی کلچرلسٹ کے ساتھ جو وابستہ ہے وہ ٹریڈ جو ہے اپنی وہ ڈیجیٹرل ٹریڈنگ کر سکتا ہے یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بر میں تجارت کر سکتا ہے یہ کچھ رہی سے پہلو جن پہ ہم بات ضرور کرنا چاہیں گے جو اچھی خبر ہے لیکن پانی کی کلت برابر ہے اور پانی پانی کر رہی ہے یہ آسد کے پی اچی دپارٹمنٹ کو جس کا نام اب جل بھی ہے شکتی بھی ہے نہ جل ہے نہ شکتی ہے دونوں میں ٹائم ٹائم فش پی اچی دپارٹمنٹ دکھائی دے رہا ہے ایک تو یہ پرشانی کے شہر میں کہیں پانی نہیں ہے اس پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہر کی جو پانی سپلے کرنے والی کنال تھی وہ دو سال پہلے خراب ہوئی تھی اب تک اس کو ریپیر نہیں کیا جا چکا ہے اسی کروڑ روپے اس کے لیے بازہ پتہ تو پہ بجر بھی واقضار کیا گیا ہے لیکن انجینئر اس پائپ کو اس جو سیند ہے اس کنال میں جو سیند آئی ہے اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ کہتے ہیں کہ انجینئروں کو فائدہ اسی میں ہے کیونکہ اگر وہ کنال ٹھیک ہو گئی تو پھر ٹپ پھر وہ ٹینکر کیسے لگائے جائیں گے پھر ٹینکروں میں تیل کیسے ڈالا جائے گا پھر بہت سے لوگوں کو اس تیل سے کمائی کیسے ہو جائے گی اور پھر کیسے یہ سب کچھ ہوگا یہ بتایا جاتا ہے کہ فائدہ انجینئروں کا اس لئے اس کنال کو ٹھیک اس سیند کو جہاں پہ وہ خراب ہوئی ہے اس کو ٹھیک نہیں کرا جا رہا ہے اب یہ اللہ ہی جانے حقیقت کیا ہے لیکن شک کی انگلی تو شہر میں لوگ اٹھا رہے ہیں اور جل شکتی کے انجینئروں پہ تو شک کی انگلی بار بار اٹھتی رہتی ہے لیکن یہ انگلی کبھی سیدھی ہوئی نہیں ہے بار بار تیڑی انگلی ان کی طرف اٹھتی ہے یہ پی اچھی کی بات لیکن اور بھی معاملات ہیں اور دوسرے معاملات میں سوپ ہندوارا کی پولیس کی کاروائی قابل تاریف چوبیس گھنٹوں میں پولیس نے مال مصروع کا بھی برامت کیا چور کو بھی پاکڑ ڈالا کاش ریاست کا ہر پولیس والا ایسے کام کرتا جس طرح ہندوارا کی پولیس نے کیا ہے اور ہندوارا کی پولیس آگے بھی ایسے کام کرتی تو بات تھی کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس صحیح کرے تو چور کیا یہاں پرندہ بھی پرنا پھڑ پھڑائیں لیکن پولیس جب آنگ بند کرتی ہے تو پھر چوری کر جاتا ہے ہیرا فیری بھی ہو جاتی ہے تو یہ بات پولیس کی امید ہندوارا پولیس کی کیونکہ آج جو کام انہیں کیا ہے وہ قابل تاریف ہے آگے کے لیے بھی امید کریں گے کہ قابل تاریف ہوگا لیکن سوال دو مسائل پر اب اٹھ رہے ہیں اور دو مسائل کے حوالے سے کشمیر سے لیکے جمعو تک خدشات کا ازار کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جمعو کو تو ابھی پہلے سے ہی کارچ گر رہی ہے جمعو میں اب جمعو کے لوگ جس طرح پہلے کہتے تھے کہ بڑا وہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ بڑا فیصلہ ہے لیکن آج اس فیصلے کی آج کی ڈیٹ میں وہاں اس فیصلے پر ناراضگی کا ازار کیا جا رہا ہے اور ادھر وادی کی بات کریں تو ادھر اب کی نظریں چودہ کی تاریخ پر ہیں چودہ تاریخ کو سین اگر منصفل کارپریشن میں کون چت ہوگا کون پٹ ہوگا وہ ہونے جا رہا ہے اور چودہ کی تاریخ میں عمران شیخ ورسل جنید ہوگا یا کوئی کار ہوگا کیونکہ آج فارم لینے کی تاریخ تھی کسی نے آخری خبر ملنے تک فارم لینے لیے کل کی بھی تاریخ ہے اور پھر فارم جمع کرنے کی تاریخ اور انتخابات گیارہ چودہ مئی کے چودہ جولائے کو سبا گیارہ بجے ہوں گے اور گیارہ کو چلے گا پتا کہ کون چت ہوا ہے کون پٹ ہوئے لیکن فیلال کہتے جت بھی ہو رہی ہے پٹ بھی ہو رہا ہے اور یہ اور یہ کارپریٹرز کی جو کبھی ادھر گرتے ہیں تو کبھی ادھر ہچکولے کھاتے ہیں اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ گرنا اور ہچکولا کارپریٹروں کا کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہاں مایا جیل کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور جو بولی جتنی زیادہ دیتا ہے ادھر ہی یہ چلا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ آج جو بولی دے گا وہ آگے کارپریٹرز کا کیا حال کرے گا کیا واقعی میں آگے کارپریٹرز میں صحیح چلے گا کیونکہ آج جس نے پیسہ دیا الزام لگائے جاتے ہیں کہ پیسہ بٹ رہا ہے واقعی میں آگے پیسہ بٹ رہا ہے تو پھر آگے ہماری سینگر منصور کارپریٹرز کا اللہ ہی حافظ ہوگا تو فیلال سینگر سے ابھی تک کہ اتنا ہی لائی اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی لیکن آپ کو بتائیں ساڑھے چھے وجہ گراؤنڈ ریپورٹ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات آپ رکھے گا اپنا خیال تب تک اللہ آپ کا میرا سب کھنے کے بانو پروگرام آپ تک پہنچایا میرے ساتھ سائل نے اور سائل کے ساتھ سامیر وانی نے عابد قادر بھی رہی میرے ساتھ تو فیلال اتنا ہی رکھے اپنا خیال